ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندرہ پردیش کا مشہور وہ مقبول یوٹیوب چینل بز میں آئینا وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ خادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے آج یم ہیچ پی ایس کے ریاستی صدر جناب فاروق شگلی صاحب نے اپنے دفتر ویجیوارہ میں ایک پریس کانفرنس کا انقاد عمل میں لائیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسد الدین اویسی بی جے پی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور بی جے پی ہائی کمنڈ سے آلا کمنڈ سے جو ورڈز یعنی جو سنٹنسز آتے ہیں جو پریس ریلیز وہاں سے آتا ہے جو بات وہاں سے آتی ہے وہی بات رکھتے ہیں اس طریقے کا الزام فاروق شگلی نے لگایا انہوں نے کہا کہ چار سال بعد آندرہ پردیش کے مسلم اخلیتوں کے مطالق سوال کرنا ہے سراسر غلط ہے پچھلے چار سالوں سے ریاست آندرہ پردیش میں وی سی پی کی دور حکومت میں مسلم اخلیتوں کے ساتھ کافی نقصان ہوا ہے اس کے باوجود اسد الدین اویسی نے کیوں اب تک سوال نہیں کیا یہ سوال جو ہے مہ پی ایس کے ریاستی صدر فاروق شبلی صاحب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یم ایم نتنگ بٹ ایک بی ٹیم ہے بی جے پی کی اور مودی کے اشاروں پر یم ایم ناشتی ہے مزید آپ دیکھئے یہ ریپورٹ سید خدرت اللہ خادری وکیل صاحب کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو حیدرباد کے ایم پی عزت ماب جناب آسددین اویسی صاحب کل جو ہے آندرہ کے پولیٹکس کے بارے میں میں بولتوں میں بولتوں بول کے جو ہے بولے ہیں تو میں اس منظر عام پر جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آسد صاحب آپ اتنے دن کل کو نہیں بولے آپ بولتوں بولتوں بول کے اب بول رہے آپ جب عبدالسلام کی ایک پوری کی پوری فیملی پوری کی پوری ایک فیملی جو ہے جب جا کر جو ہے خودکشی کرتی ہے اور حاجی را جیسا جو ہے انسیڈنٹس یہاں پر ہوتے ہیں اور ان نمبر آف ایٹروسٹیز یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک تو ایٹروسٹیز ہو گئے دوسرے طرف جو یہاں کی جو فلاو بہبودی ہے یہاں کی جو مائنورٹیز کو جو بھی حقوق جو ملنا ہے وہ نہیں مل رہے ہیں اور جو بھی ویل فیر سکیمز ہیں وہ پورے کے پورے بند ہیں آپ کے پاس تو ماشاءاللہ دلہ سکیم تو ڈے ون سے چالو ہے آپ کے پاس ویدیسی ویدیا مطلب جو اوٹ آف اوورسیز ایڈکیشن سکیم جو ہے وہ بھی آپ کے پاس چالو ہے لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں مل رہی تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہے ہیں آج میں بولتا ہوں بولتا ہوں بولکے جو ہے آپ بول رہے ہیں اور دوسرے طرف سے آپ یہ بول رہے ہیں میں تھوڑی زندہ تلسمات ہوں بول رہے ہیں آپ زندہ تلسمات ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن آپ ضرور جو ہے علاوتین کا چراہ ہیں لیکن یہاں پر جو ہے علاوتین جو ہے یہاں پر عزت مال جناب جب تکJim黨جی صاحب آپ کے اوپر دم کر کے نہیں پھوکتے تب تک آپ نہیں بولتے تو آج شاید آپ کے اوپر جو ہے شاید دم کر کے پھوکے ہوں گے کہ آپ جو ہے بولنا چاہلو کرے تو دم کروا لے کے جو ہے آپ یہ بولنا جو ہے آپ بند کر دیجئے اگر آپ کو صحیح میں اگر یہاں کے سوئے آندر پردیش کی پولٹکس میں اگر آپ کو جو ہے انٹرفیر کرنا ہے تو یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں گزشتہ ساڑھے چار سال سے ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر تو آپ ہرگز بھی جو ہے آپ مو نہیں کھولتے لیکن آج جب بخت آیا تو آپ جو ہے میں بول دوں میں بول دوں بول کے جو ہے آپ بول رہے ہیں تو آپ جو ہے دوسرے طرف سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے چندرواب نائیڈو صاحب کو جو ہے ہم یقین نہیں کر سکتے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیسے یقین کیا جائے آپ کو کیسے یقین کیا جائے آج جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو صاحب ہیں جو ہمارے کیا بولتے جناب ویر جگن مہونڈیڈی صاحب وہ پھر بھی بہتر ہیں بول رہے ہیں کس اعتبار سے بہتر ہیں کس اعتبار سے بہتر ہیں آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو دینا ضروری ہے آپ جو ہے امت مسلمان کو بس یوں ہی جو ہے ان کو دیمانہ بنانا یا ان کو جو ہے بیگانہ بنانا اور ان کو جو ہے مطبع ہر اعتبار سے جو ہے ان کا استعمال کرنا یہ آپ چھوڑ دیجئے سوبے آندھر پردیش جو ہے تلنگانہ کے ایک دم بغل میں ہیں اور اسے پہلے جو ہے متحدہ آندھر پردیش تھا آپ کی نظر میں آندھر پردیش کے جو مسلمان ہیں سوبے آندھر پردیش کے جو مسلمان ہیں آپ ان کو جو ہے کم نظری سے دیکھتے ہیں یہ بات سراسر حقیقت ہے اگر آپ کم نظری سے نہیں دیکھتے تو آپ ضرور جو ہے یہاں کے issues کے اوپر ضرور جو ہے یہاں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر آپ ضرور بات کرتے کیونکہ آپ جو ہے دیلی کے بارے میں بات کرتے آپ جو ہے لیکن آپ کو بات کرنے کے لیے جو ہے آپ کو آندھر پردیش میں آپ کا دوست تارا آ جاتا کیونکہ وہ دوست بھی بی ٹیم میں موجود ہے اور آپ کے اوپر بھی ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ آپ بھی بی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو جو ہے بولنا بند کر دیجئے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نارا چندرباہ بنائیڑو آج جیل میں کیوں بند ہے میں جانتا ہوں میں بھی آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اہدرباد اگر ڈولپ ہوا ہے تو دو نوابوں کی طرف سے ڈولپ ہوا ہے ایک نواب میر علی خان عثمان میر علی خان ہے تو دوسرے نواب جو ہے نارا چندرباہ بنائیڑ ہوئے اس بات کو جو ہے آپ کو اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں نقش کر لینا بے اندہا ضروری ہے اس طریقے کے ساتھ مطلب آپ جو ہے کہیں پر بھی کسی بھی ایشیو میں یہاں کے انوالو ہوئے بغیر یہاں پھر ہماری پریشانیوں کے اندر جو ہے کبھی بھی جو ہے آپ انوالو ہوئے بغیر آپ آل آف سڈن آج بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے الیکشن ہیں تو ان الیکشنوں کے اندر جو صوبے آندر پردیش کی جو معصوم عوام ہیں اس کو جو ہے آپ بے خوب بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ایک اور مرضوہ بھی آپ اسمبلی میں سوری آپ کے پارلمنٹ میں آپ کہے تھے کہ میری زبان جو ہے چاخو کی طرح مطلب خینچی کی طرح چلتی ہے اگر آپ کی زبان خینچی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ہماری زبان میں وہی تحصید دے رکھی ہے اور ہماری زبان بھی جو ہے چاخو کی طرح چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ خینچی اور چاخو کا مخابلہ انشاءاللہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ